حبل تو مکارتے یہی بھی بہری آج کلمہ پڑھ کے ہمارے اندر ہیں ہمارے جلسوں میں نعرے لگتے ہیں نعرے رسالات یا رسول اللہ نعرے حیدری یا عید کوئی مشکل بشاہ ہے کوئی حاجت رواہ ہے یہ ہمارے ہاتھ میں دوسری کتاب کلیات امدادیہ امداد اللہ مہاجر مکی علماء ایتیو بند کے بہت بڑے سرطاچ ان کے سارے علماء کے پیوہ مرشد اس کتاب کا نعرے امداد غریب صفحہ نمبر نوے کہتے ہیں یا رسولِ کبریہ فریاد ہے یا محمدِ مصطفیٰ فریاد ہے آپ کی امداد ہو میرا یا نبی حال ابتر ہوا فریاد ہے سخت مشکل میں پھسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشاہ فریاد ہے بہت لمبی نظم ہے اگر اس کو پڑے تو کافی ٹائم لگ جائے گا لیکن دیکھ کے دو چار چاوز دیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے مشکل کشاہ ہے مشکل میں پڑ چکا ہوں آپ میری مدد کیجئے آئیے اب دن تمام عقیدوں کو لے کر اللہ عز وجل کے قرآن پہ پیش کرتے ہیں مالی کہتا ہے قُلْ اَجَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ذَرًّا وَلَا نَفْعًا اے نبی ان سے کہنی جئے اَجَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تم اللہ کے نوام ان کو پکارتے ہو پکارنا عبادت ہے تم ان کو پکارتے ہو ان کی پوچھا کرتے ہو ان کی عبادت کرتے ہو مَا خوف الاسحاب ان کے نام کے صدائے بلند کرتے ہو مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ جو تمہارے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ضرًّا وَلَا نَفْعًا نہ نقصان کے مالک ہے نہ نفع کے مالک ہے پکارا اس کو جاتا ہے جو نفع نقصان کے مالک اور جو نفع نقصان کے مالک نہیں جو سن نہیں سکتا جو عطا نہیں کر سکتا جو روک نہیں سکتا جو دے نہیں سکتا وہ اس قابل نہیں کہ اس کا پکارا جائے پھر کس کو پکارا جائے اس کے قابل کون ہے وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پکارتے ہیں تاکہ سنے اور سمی کون ہے اللہ علیم جاننے والا کون ہے اللہ سننے والا بھی اللہ جاننے والا بھی اللہ اللہ کے علاوہ جتنے ہیں یہ سب منگتے ہیں عطا کرنے والا اللہ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُّونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُسَعَوْنَا عِندَ اللَّهِ یہ کفارِ مکہ کا حال قرآن بیان کر رہا یہ پوچھتے ہیں یہ پکارتے ہیں یہ صدائے لگاتے ہیں یہ نعرے لگاتے ہیں ان کے نام کے اللہ کے علاوہ جو ان کو نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں نہ نبا دے سکتے ہیں اور اپنے یعنی مدد کے نعرے پر یا رسول اللہ مدد کے نعرے پر یا بہاول حق مدد کے نعرے پر یا خوصح آسم مدد کے نعرے پر یا پنچتن باق مدد کے نعرے پر دلیل کیا دیتے ہیں ہماری سنتا نہیں ہے ان کی موڑتا نہیں ہے ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے ڈریکٹ نہیں سنتا واسطے چاہیے وسیلے چاہیے کوٹھے میں چڑھنا تو سیڑی لگانی پڑے سبحانہ واللہ پاک اما یشرکون اس کے ساتھ تم جتنا شرک کرتے ہو تمہارے ہر طرح کے شرک سے اللہ پاک ہے یہی اجیدہ کفار مکہ کہ ہم اولیاء کو پکارتے ہیں تاکہ ہم ان کو راضی کریں تو یہ اللہ کو راضی کریں گے ہم ان کو درخواست دیں گے یہ اللہ کو درخواست دیں گے یہ تمام پکاریں یا رسول اللہ مدد کی پکار ہو یا حسن یا حسین یا فاطمہ کی پکار ہو پنچتن باق کی پکار ہو یا بابے کی پکار ہو کسی کو بوسی آسم کہہ کر پکارا جائے یا کسی کو بری امام کہہ کر پکارا جائے کسی کو دادا کہہ کر پکارا جائے یا گجبچ کہہ کر پکارا جائے ان سب کو پکارنا عرام ہے شرک ہے دناہ ہے کیوں پکارے جانے کے لئے یہ صرف ایک اللہ ہے قرآن حکیم بیان کرتا ہے لَهُو دَعْوَةُ الْحَقُ اللہ ہم کہتا ہے لَهُو واسدے اس کے دَعْوَةُ الْحَقُ سچی پکار یا رسول اللہ مدد سچی پکار نہیں یا علی مدد سچی پکار نہیں یا بری امام سچی پکار نہیں یا بہا ملحق سچی پکار نہیں لَهُو دَعْوَةُ الْحَقُ لَيَا لَا مدد یہ سچی پکار نہیں پکارے جانے کے قابل تو اللہ ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ تم اس کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو مولوین داد اللہ مہاجر مکی کہتا ہے سخت مشکل میں آ بھسا ہوں اے محمد مشکل کشاہ فریاد ہے تم اللہ کے لامہ جن کو پکارتے ہو وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ اللہ کے لامہ جس کو پکارتے ہو ان کی کیفیت کیا ہے لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَي وہ تمہاری کسی طرح کی کوئی فریاد سن رہا نہیں سکتے یہ پکارنے والا یہ دربار پہ کھڑے ہو کے گھنٹے بچانے والا دیکھیں نا دربار پہ گھنٹے لگی ہوئے دیکھیں کبھی نہیں گھنٹہ بجاتا ہے کہ گھنٹہ بجائیں گے تو خاجہ غریب الہند جاگ جائیں گے یہ گھنٹے کی بات آئی تو بتا دوں یہ گھنٹہ کیوں لگتا ہے مریدوں کو تو کہتے ہیں نا کہ یہ گھنٹہ لگاتے ہیں ہم تاکہ اس گھنٹے کو بجا کر بابے کو چگایا جائیں یہ سب فراڑ ہیں یہ گھنٹہ کیوں لگتا ہے کبھی سوچا جتنا دو نمبر کام ہوتا ہے وہ دربار کے اندر چھوپے میں ملن کر رہے ہوتے ہیں منشیات وہاں پر چرس وہاں پر افیون وہاں پر بدکاری وہاں پر لیواتت وہاں پر زینہ وہاں پر چوری کمال وہاں پر بانٹا جاتا ہے ڈاکو وہاں پناہ لیتے ہیں اور باہر بیٹے میں یاسوس دیکھتے ہیں کہ کوئی آیا تو گھنٹہ بجا دیتے ہیں تاکہ اندر والے منشیان ہو جائیں جائیں یہ مردوں کو نہیں جگھاتے ہیں یہ زندوں کو جگھاتے ہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں ان کی مثال کیا ہے یہ ایسے ہی ہے یا رسول اللہ مدد کہنے والے یا علی مدد کہنے والے یا حسن مدد کہنے والے یا ساظیمہ مدد کہنے والے یا قریب الحند کا نام لینے والے یہ ایسے ہیں جیسے پیاسا کوئے پہ کھڑے ہو کر کہیں پانی میرے موں میں آجا وہ دول نہ ڈالے وہ رسی نہ ڈالے وہ مرسن نہ ڈالے بلکہ دور کھڑے ہو کر پانی کو کھکارے پانی میرے موں میں آجا میرے پون تک پہنچا وَمَا ہوا بِبَالِغِ پانی بھی کسی پیاسے کے موں میں آتا ہے جس طرح پیاس سے تڑپا ہوا انسان پانی کو پکارتا رہے پانی اس کے موں میں نہیں آئے گا اسی طرح کہہ اللہ کو پکارنے والا پکارتا رہے اس کی پکار نہیں سنی نہیں جاتی اور یہ پکارنے والا کیا ہے قرآن حکیم صورت رانج ہے آیت نمبر چودہ ہے گھر میں رکھے ہوئے ریشمی غلافوں میں لپٹے ہوئے قرآن حکیم کو کھول کو درائیس کی آیت کا ترجمات پڑھنا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظُلَالِ یہ اللہ کو چھوڑ کر جو غیروں کو پکارتے ہیں یہ پکار تو کفار جی پکار ہے اور وہ ہمیشہ گمرہ کی رکھتے ہیں مومن کبھی غیر اللہ کو نہیں پکارا کرتا اور جو غیر اللہ کو پکارا کرتا ہے وہ کبھی مومن ہو سکتا مومنوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بگر کے میدان میں مصیبت پریشانی دکھ تقلیم سختی آئی کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدہ ریز ہوگے پیشانی مبارک و خات میں رکھ کر کہا اللہ مقابلہ ہزار سے ہے تو مدد نہیں کرے گا تو ہم جیت سکتے رب نے مدد تارے رب نے فرشتوں کی نائم لگا دی مصیبت اور دکھ ہو قلاق لینی ہو رزق لینہ ہو بیماری کروانی ہو دکھ ڈالنے ہو اس سب کے لیے سجد مقابلہ صرف یا اللہ مدد باقی سب شرکوں میں تھی قرآن حکیم سنیے اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّو فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ سُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عِنْكُمْ اِذَا خَرِيْقُمْ مِنْكُمْ بِرَبِّهِ يُشْرِكُونَ یہ کفارِ مکہ کا حال ہے یہ کفارِ مکہ کا حال بیان ہو رہا ہے کلمہ کو مسلمانوں کا حال خود سوچ لینا مالی کہتا ہے سُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّو جب ان کفارِ مکہ کا مصیبت پہنچتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں